موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف امریکہ کے دورے پر روانہ اغوانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی آلہ فوجی اور دیگر سرکار حکام سے ملاقاتیں کریں گے عمران خان کی تین اور شاہ محمود قریشی کی دو کیسز میں زمانت منظور زمانتیں تیس تیس ہزار روپے کے متچلکوں کے ایونس منظور کی گئی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکر نین نے فیصلہ سنایا کوئی جیل سے نکلنے اور کوئی بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ دوسری جماعتیں اپنے ذاتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں ہم رکیں گے اور بھاگیں گے نہیں ہم عوام کے پاس چائیں گے دھانلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے خالد مگل صدیقی کا کہنا ہے جل سے جل انتخابات کی اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے انتخابات صاف شفاف صرف ہونے نہیں بلکہ نظر بھی آنا چاہیے بلوچستان کے شمالی اور وسطی ازلا میں سردی کی شدت برقرار پنجاب، خیبر پختونخواہ اور سندھ کے متعدد علاقوں میں دھن کے ڈیرے اسموک کا راج برقرار لاہور کا فضائی میار آج بھی انتہائی ناقص ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 لنا چاہتے ہیں یا کیندا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور سیٹزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian امیگریشن کنسلٹین. We deal in سٹڈی, ورک, PNP and پیر ویزا. Get start-up ویزا ورک پرمیت and business ویزا. We rise by lifting others. Lائٹو امیگریشن. آرمی چیف جنرل آسم منیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے جنرل آسم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آرمی چیف جنرل آسم منیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے جنرل آسم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے دورے کے دوران آغانستان اور مشرق وستا کی تازہ صورتحال بھی زیرے پر آئے گی دورے میں پاک امریکہ اسٹرٹیجک تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جرنل آسم منیر امریکہ کے آلہ فوجی اور دیگر سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے اس سے قبل چیف آف آرمی سٹاپ جرنل آسم منیر نے کوئیت کا دورہ کیا تھا اور خلیجی ریاست کے سرکاری دورے کے دوران ولی اہد شیخ میشل الجابر الصبح سے ملاقات کی تھی اس اہم دورے کے دوران آنمی چیف کے حمرہ نگران وزیر قانون احمد ارفان اسلام کوئیت میں پاکستانی صفیر ملک محمد پاروک اور دیگر حکام پر مشتمل وف بھی موجود تھا انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی چیرمن پی ٹی آئی کو تین اور شاہ محمود قریشی کی دو کیس اس میں زمانتوں کی درخواستیں منظور کر لی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی چیرمن پی ٹی آئی کی تین اور شاہ محمود قریشی کی دو کیس اس میں زمانت کی درخواستیں منظور کر لی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلقرنین نے فیصلہ سنایا عدالت نے تیس تیس ہزار روپے کے متچلکوں کے عوض زمانت درخواستیں منظور کی اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں احتجاج کے تناظر میں پانچ مقدمات درج ہیں ای ٹی سی جج ابو الحسنہ ذلقرنین نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانتیں تیس تیس ہزار روپے کے متچلکوں کے عوض منظور کی جج نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی زمانتیں منظور کی جاتی ہیں پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا بانی پی ٹی آئی نے عوام کو ورغل آیا اور اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کی زمانتیں خارج کی جائیں جج نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی موقع پر تو موجود نہیں تھے پروسیکیوٹر راجہ نوید نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی موقع پر موجود نہیں تھے جس پر جج ابو الحسنہ ذلقرنین نے کہا کہ دیگر شریک ملزمان کی زمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس آلیا نیلم نے بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات کی سابق چیرمن پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سمات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فول بینچ کو بچوا دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو حزرداری نے کہا ہے کہ کوئی جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے کوہانچ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے دوسری جماعتیں اپنے ذاتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑا ہے جبکہ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑا ہوں کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے ہمارا مقابلہ ان سیاست دانوں سے نہیں غربت اور مہنگائی سے ہے ہم رکیں گے اور بھاگیں گے نہیں ہم عوام کے پاس جائیں گے بلاول نے کہا کہ ہم ظلفکار بھٹو کے کیس کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں کیس میں آئینی و قانونی غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جائے اس قتل میں جو ملاویس اور سہولت کار تھے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے اداروں سے اپنے ہاتھوں سے مخوند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بتانا پڑے گا اس جن میں ملاویس سہولتکار کون تھے اس کیس میں ملاویس تمام سہولتکار اس ملک کے مجرم ہیں تاریخ بتائے گی کہ مسلم امہ کے قائد کو فانسی پر کیوں چڑھایا گیا ہم عوام پر بھروسہ رکھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دھانلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ پہ ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی اپنی حقیقی نمائندگی سے محروم ہوا ہے ان لوگوں نے اس شہر کی نمائندگی کو جو اس شہر کے نہیں تھے جل سے جل انتخابات کی اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کراچی میں پاکستان ہاؤس میں مصطفیٰ کمال امین الحق رعوب صدیقی سمیت دیگر رہنماؤں کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے نتائج کس طرح مرتب ہوئے دنیا کو پتا ہے ایمکی ایم کے سربراہ نے کہا ہم جل لیکن شفاف اور غیر جانب دارانہ اور قابل قبول انتخابات چاہتے ہیں سن میں نگرہ حکومت پندرہ سال کی حکومت کا تسلسل ہے ریاست کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں انتخابات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انتخابات صاف شفاف صرف ہونے نہیں بلکہ نظر بھی آنا چاہیے اس وقت انتخابات صاف و شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طور قبول نہیں کرے گا ہم سڑکوں پر لاکر اپنا منڈیٹ منوائیں گے نگرہ وزیر آزم آپ کا کام ہے کہ شفاف انتخابات کرائیں کمیشن ممبر نصار دورانی پیپلز پارٹی کے اہدے دار رہ چکے ہیں ایجاز انور چوہان اور نصار دورانی کے ہوتے ہوئے انتخابات تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیدراباد اور کراچی کی بلجاتی حکومتیں شہروں کی نمائندگی نہیں کرتی پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اسے ٹھیک نہ کیا گیا تو عوام خود بتائیں کہ کیا کرنا ہے ولوچستان کے شمالی و وستی ازلام سردی کی شدت برقرار ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا میں درجہ حرارت منفی دو قلات اور زیارت میں منفی تین جبکہ بار کھان میں منفی پانچ تک گر گیا ہے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں لاہور زمین منجاب بھر میں دھن کے بائیس موٹر وے کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق اندھا چند دنوں میں دھن میں زافے کا امکان ہے دوسری جانب صوبائی دار الحکومت لاہور پیزائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے اوسط شرح تین سو سولہ ریکارڈ کی گئی ہے کراچی میں اس موک کی شدت میں قدر کمی آئی ہے ولوچستان کے شمالی و وسیع ازلام میں سردی کی شدت برقرار ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا میں درجہ حرارت منفی دو قلات اور زیارت میں منفی تین جبکہ بار کھان میں منفی پانچ تک گریہ ہے تفصیلات کے مطابق پنجا خیبر پختون خارس ان کے متعدد علاقے دھن کی لپیٹ میں ہیں جس سے معاملات زندگی مفروج اور سڑکوں پر ٹرافک متاثر ہو رہی ہے لاہور سمیت پنجاب میں دھن کے بائیس موٹروے کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹروے نے بتایا کہ موٹروے ایم ٹو لاہور سے شیخ اپورا موٹروے ایم تھری فیس پور سے درخانہ تک لاہور سیال کوٹ موٹروے موٹروے ایم فور عبدالحکیم سے فیصلہ آباد تک اور موٹروے ایم فائب شیر شاہ سے روڑی اور موٹروے ایم ون پشاور سے رشکی تک دھن کی وجہ سے بند ہے موٹروے پولیس نے ڈرائیور سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے لیے جی ٹی روڈ کا استعمال کریں آہستہ گاڑی چلائیں اور فاغ لائٹس آن رکھیں صوبائی دار الحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے محکمہ مانسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں دھن میں زافر کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد